جلے گاندربل کے کنگن ہائن اسکول کے طلبہ و طالبات اور والدین نے آج سینگر سونم مرک شہرہ کو کئی گھنٹو تک بند کر کے محکمہ ایڈوکیشن کے خلاف زوردار احتجاج کیا احتجاج کرنے والوں الزام آئیت کر رہے تھے کہ چیف ایڈوکیشن آفیسر گاندربل نے ایک سکولی استاد کو بنا کسی گلتی کے منسلک کیا جس کی وجہ سے ہمیں آج مجبوراً سڑکو پر نکلنا پڑا احتجاج کرنے والوں نے محکمہ ایڈوکیشن آرزل انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلال احمد نامی استاد کو جلد سے جلد وازیاب کرے اطلاعات کے مطابق سری نگر سونم مرک شہرہ سڑک پر سفر کرنے والے مسافر غاریاں اور باہر سے آئے ہوئے سیاہ کو کئی گھنٹو تک درماندہ ہونا پڑا جس کی وجہ سے مسافروں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہی جب چیف ایڈوکیشن آفیسر گاندربل سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فون اٹھانے کی زہمت تک نہیں کی آپ دیکھ رہے ہیں کنگن سے ویلی آن لائن کی یہ خصوصی ریپورٹ موسیقی ہماری مانگ ہے 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 ہماری م ہم سب ہے سچ کے ساتھ ہم سب ہے انشاءاللہ سچ کے ساتھ ہم سب ہے انشاءاللہ دائیٹ والین ہے ایڈکیشن دپارمنٹ اسو سوچنے یہ اسی تیچر سسپینڈ کروں تا ہم برمانٹ اسو کولیش حال افتیار یاد کہ دائی ہے تو بچے 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 سرف ترے روم یلی یمان ترین روم ہیں اور یوتا یہاں ایڈمان شاید ہے کہ ستاپس اور یوتا سپورٹ کرنے بارل کنج آئی کہ انرینمت کرنے تو یہ اگر ایڈمان پرنڈنگ چاری بچے زیادہ ہو ہیں پر پر آئے گلک پر آئے گلک پر آئے ایڈکیشن دپارمنٹ سے ڈیریکٹر اپ ایڈکیشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر اس نے سچ بولا تو اس کو نوکری سے ٹرمیٹ کر دو ایسے لوگوں کو رکھو کہ جو جھوٹ پہ ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پہ بانے ہوئے جیسے کہ حال میں ہی چھترگل میں ایک لڑکی آریفہ کی سولہ سال تک اس نے ڈیوٹی کی سولہ سال کے بعد آج اس کی سارپٹکٹ جو فیک نکلی جب اس کے خلاب کوئی اس کو تو حق بندہ ہے کہ اس کو فانسی ملے جن لوگوں نے اس کو یہ سارپٹکٹ دے دیئے تو ان لوگوں کی ساتھ کیا کیا اس نے سچ بولا تو اس کو دبایا جاتا ہے اس کو سسپنٹ کیا جاتا ہے ریلیو ہم اس کو تب تک ریلیو نہیں کریں گے نہیں کرنے دیں گے جب تک اس کو واپس یہیں اسی پوسٹ پہ رکھیں گے اور سکول کو ہم بلکل تعلب بند کریں گے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر کو ہم یہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے غلط کیا تو سامنے آکے اس کو بتا آپ نے غلط کیا ہے تو اس کو دھمکایا کیوں جا رہا ہے حد تو اس بات تک بڑھ چکی ہے کہ ڈائیٹ والے اب اس حد گھری ہوئی ہے اس ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بن کر آئے دنیا کا تو ان کے بعد یہ ہے یہ ہمارے قوم کو سوارنے والے لوگ ہیں تو جب یہ لوگ اچھا کرتے ہیں تو ان کو دھوایا جاتا ہے کیوں اگر یہ لوگ غلط کرتے ہیں تو کل ان بچوں میں سے جب ان کو غلط صحبت دی جائے گی کل انہی بچوں میں سے ڈاکٹر نکلے گا ماشٹر نکلے گا ایک کوئی بھی ملازم نکل ست ہے جو قوم کو سوارنے والا ہوگا تو جب ان استادوں کو دبایا جاتا ہے جب اس بلال سر کو یا کسی اور دوسرے ماشٹر کو دبایا جائے گا تو یہ بھی بچوں کو غلط تربیت دی جائے گی کل ہمارے اسی قوم سے ڈلٹ اینڈ بنتے ہیں چرز پینے والے بنتے ہیں شراب بھی بنتے ہیں وجہ یہی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنی ساخت خود ختم کرتا ہے تو وجہ ہر طریقی پالٹیکس ہو رہے اور رشوت خوری جہاں تک ایمانداری کا سوال ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہی سے سکول سے ہی ایک ایسا سبق ملنا چاہے ایڈوکیشن ختم ہوئی ایسا ایک مسئلہ ہونا چاہے کہ ایمانداری کا سبق یہی سے ملنا چاہے جب استاد ہی کو غلط ثابت کر دیا اس نے سچ بولا تو غلط غلط بولا تو بالکل اچھا تو یہ کہاں کونسا مسئلہ ہے لوکل حکام کے پاس گئے لوکل حکام خود غلط تھے تو ہم کیا کر سکتے اب ہم اس مجھے لگتا ہے کہ ہم ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ کہیں گے آپ یہاں سکول ہی ختم کر دو سیو صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی ایسا مسئلہ اس کو ریلیو مت کرو موسٹ اصل بلکل اچھا آدمی ہے جب تک اور ایک آنڈریپل آفیسر ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں مسئلے کے تحت تک جاؤں مسئلہ دیکھوں مسئلہ کیا ہے دیکھنے کے بنا پستاش کے بنا اس نے ایک استاد کو سسپنٹ کر دیا وجہ کیا ہے پہلے آپ سسپنٹ کے وجوات یہی ہے کہ ایک اس میں پولیٹیشن چل رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے جو یہ بنیاد ہوئی ہے اس مسئلے کی کھڑا جو بنیاد ہوئی جو اس کی بحث ہے دراصل ان کو مال نہیں ملا ہے اس سکول سے پرنڈنگ چارج زیادہ لیا بلال ساتھ نے آواز اٹھائی کہ یہاں پہ اتنا پرنڈنگ چارج اتنا پرنڈنگ چارج بچوں سے وصولہ کیا جاتا ہے دھائی سو دو سو اسی دھائی سو تو یہ ایک پیپر مشکل سے مشکل پچاس سے سٹھ پلس دس اور کرو ستھر تک بنتا ہے تو مجھے لگتا ہے سیو صاحب کو مال نہیں ملا جب سوشل میڈیا پر بات پھیل گئی آگ کی طرح بال بات پھیل گئی تو اس کو مال ملنے والا نہیں تھا جب مال ملنے والا نہیں تھا اس نے بچے چیچر کو سسپنٹ کیا اس کا مطلب ہے وہی ایک رشوت کو را پسا رہے سچ کے ساتھ ہم سب ہیں سچ کو نہیں دبائے جائے گا سچ کے ساتھ رہے امیل مان جب اس پر کو ملنے والا نہیں تھا امیل مان جب اس ساتھ رہے